بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں راجہ خاکان حرون اور آپ لوگ دیکھیں میرا افیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ اصف آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور برڈز میں بہت زیادہ آئیز انفیکشن آ رہا ہے جس کی وجہ سے برڈز بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ کہ یہ جو آئی انفیکشن ہے یہ ہائیلی کانٹیجیوز ہے اور ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں تھرو ائر پھیلتا ہے اور جس شیڈ میں بیماری آ جائے اس سے پھر باقی برڈز بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس بیماری سے بجنے کے لئے جو مارکٹ میں ٹریٹمنٹ بتایا جاتا ہے اس میں میکسیمم جو ہے وہ سٹی رائیڈز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب سٹی رائیڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض اوقات تو اچھا ایکٹ کرتا ہے لیکن میکسیمم ٹائم جائے سے برڈز کی آئیز مزید خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ لوگ کو ایک اویرنس ویڈیو بتائی جائے اور سٹی رائیڈز کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی اگائی دی جائے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کہ سٹی رائیڈز کو کبھی بھی سٹارٹ میں برڈز کی آئیز پر یوز نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ سٹی رائیڈز یوز کرتے ہیں اس کے بعد برڈز کو واپس نیورسل کوئی نہیں ہوتا جب آئیز بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں پھر یا تو اس کی سرجری ہوتی ہے اور اگر وہ سرجری نہ کر سکتے تو یا تو آنکھ ضائع جاتی ہے اور اس کے بعد برڈ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک فائنٹ میں اور آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل بیماریوں کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ کس قسم کی آئی کا انفیکشن جو ہے اس میں کس قسم کی مڈیکیشن دی جائے یا کہ آئیز کی انفیکشن کو ایڈیفائی کیسے کیا جائے کہ کس طرح کون سی بیماری جو ہے وہ آنکھ میں آئی بھی ہے یہ صرف ایک اویرنس ویڈیو ہے جس میں میں سٹی رائیڈز کے یوز کے بارے میں سٹی رائیڈز کی ٹائپس کے بارے میں اور اس کے جو سائٹ افیکس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا سٹی رائیڈز کو جو ورلڈ وائد کلاسٹسیفائی کیا جاتا ہے وہ تین بیسک ٹائپس ہیں ان میں سے جو ہے ایک ہے شاورٹ ایک تیمیٹیٹ ہے اور ایک لاغ ایک تیمیٹیٹ ہے بیسیکلی یہ جتنی دیر جو ہے اسٹی رائیڈ کسی آنکھ پر ایفیکٹ کر کر تک کا ایفیکٹ رہتا ہے اس کی بیس بیس و گلاسٹسیفائی کیا ہے جو شاورٹ ایکٹنگ ہے اس میں کورٹیسون ہائیڈر کورٹیسون ہے جو انٹر میڈیٹ ہے اس میں سلاندیت مسائل پرنیسلون ہے اور لانگ ایکٹنگ میں ڈیکسہ میترسون بیٹا میترسون میں اچھا یہ میں صورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جس نام سے یہ جو ہے مدیگیشن آتی ہے اس کے بارے میں آپ پہ نہیں بطا رہا جس طرح تیکسہ میترسون جائے یا توبرا جائے جاتا ہے بیٹا میترسون پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے پروڈک نیم شیئر نہیں کر رہا بلکہ سوٹ نیم جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں مزید بھی سٹیروائٹ کو جو ہے اور بھی اگر اور فردل کلسفائی کیا جائے تو چار اور ٹائپس ہے جس میں اس کی فردر اور کیٹیگریزیشن ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک میڈیکل کی جو ہے ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ایک اویرنیس کی ویڈیو ہے اس لیے میں آپ کو موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں اور کیونکہ جو ہے صرف یہی کچھ ٹائپس ہیں سٹیروائٹس کی جو عمومن برڈ انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ انہی کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا جائے سٹیروائٹس کا پرابلم کیا ہے مطلب سٹیروائٹس یوز کرنے کے بعد برڈ کی آنکھ کیوں خراب ہو جاتی ہے یہ بڑا ایک نارمن سا کوسٹن ہے جو ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی برڈ کی آنکھ میں کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو سٹیروائٹس کا یوز کرنے سے جو باڈی کے اندر نیشنل ایمیونیٹی سسٹم ہوتا ہے جو اس بیکٹیریہ سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے جو سٹیروائٹ جب آپ اس پر ڈالتے ہیں تو وہ اس کو سپریس کر دیتا ہے جو نیشنلی جو ایمیونیٹی ہوتی ہے وہ اس بیکٹیریہ سے فائٹ کرنے کے لئے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بیکٹیریہ اس کو اور روم ملتا ہے اور وہ ایگزیجریٹ ہو کے مزید پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ڈاکٹرز بھی عموماً جو ہے منہ کرتے ہیں کہ جب بھی انفیکشن ہو اپنی سٹیروائٹ یوز نہیں کرنا ہے سٹیروائٹ تب یوز کیا جاتا ہے جب آنکھ میں جو ہے سوجن ہو پین ہو اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو تو اس کیس میں سٹیروائٹس یوز کروایا جاتے ہیں لیکن وہ بھی کسی نہ کسی انٹی پیارٹک کے ساتھ اٹیج کر کے سنگل ہینڈیلی سٹیروائٹس کا یوز منہ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سامنے یہ میں کچھ پکچرز بھی لے کے آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ سٹیروائٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے سائٹ افیک کے نتیجہ میں آپ کے پاس جو ہے برڈ کی آنکھ میں موتیا آ جاتا ہے گلوکوما ہو جاتا ہے گلوکوما بیسے کے لئے کالا موتیا کو جو کہتے ہیں آنکھوں میں ریڈنیس آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹریجیم ڈیر ہوتی ہے یہ گرو کر جاتی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے اسی جگہ پہ کورنے کی اوپر کوئی فیٹ کے وائٹ ٹل کے ڈیپوزٹس آ جاتی ہے جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو پھر جو ہے یہاں پہ بہت کم ایسے بیٹنیرین ہیں جو اس کو سرجری کے دور ریموو کر سکیں نہیں تو آنٹی میڈلی برڈ کی آنکھ زائے ہو جاتی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھو گا کہ جب آپ بہت زیادہ سٹیرائیڈز یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اگر جس آنکھ میں برڈ کی مسئلہ ہے اس سائیڈ سے آپ برڈ کو ہاتھ شاہ دھلائیں تو برڈ کو فیل نہیں ہوتا مطلب اس کی نظر چلی جاتی ہے تو اسی لیے جو ہے میں بار بار یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ سٹیرائیڈز کو کبھی بھی سٹارٹ میں یوز نہ کیا کریں کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی کریٹمنٹ نہیں بچتا کہ آپ برڈ کی آنکھ کو کھین کر سکیں اچھا اب جو ایک چیز اور میں نے آپ کو بتانی تھی کہ جب بھی برڈ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوگا تو تب آپ نے جتنے یہ ڈرابز یوز ہوتے ہیں مارکٹ میں جو ہے انٹی بیکٹیریل اس سے افیکٹ پڑے گا اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے وائرل انفیکشن ہے لرگی ہے کسی چیز ہے فنگل انفیکشن ہے تو یہ ڈرابز کبھی بھی جو ہے اس پر ریزلٹ نہیں آئے گا لائک اگر برڈ کوئی آنکھ میں پاکس ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس میں جو ہے اگر یہ انٹی بیکٹیریل ڈرابز ڈانیں گے تو کبھی بھی اس سے ریزلٹ نہیں آئے گا ڈرابز ڈانیں گے تو وہ مزید جو ہے ورس ہو جائے گے اور برڈ جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے ایکسپائر ہوگا اسی طرح ایکسپائر ہو جائے گا جب بھی کسی برڈ کو آئی انفیکشن ہو جائے تو آپ نے ایکسپلیمنٹ کی وجہ سے آگیا تو اس میں بھی انٹی بیکٹیریل ڈرابز ڈانیں گے تو کبھی بھی اس سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تیسرا جو کیس ہے وہ فنگل آئے انفیکشن ہے وہ بھی بہت ریئر ہوتا ہے برڈز میں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی جب اگر آپ ان میڈکیشن کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اور آلٹی میٹلی برڈ ایکسپائر ہو جائے گا جب بھی کسی برڈ کو آئی انفیکشن ہو جائے تو آپ نے کون سے سٹیپ لازمی فالو کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو برڈ کو آئیسولیٹ کریں ٹھیک ہے آہ برڈ کو آئیسولیٹ کر دیں کیونکہ جو ہے یہ ہائیلی کنٹیجیس انفیکشن ہوتا ہے آپ نے اگر ایک کمرے میں بھی جو ہے ایک کمرے میں اگر ایک برڈ کو ہو گیا ہے اور آپ نے اسی کمرے میں اس کو رکھا ہے تو یہ ایر پھیلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اس کمرے سے نکالنا ہے بے شک اگر فرس فلور پر آپ کا شیٹ بنے تو اس کو نیچے گراؤن فلور پر پر لیں ٹھیک ہے اور ٹوٹلی آئیسولیٹ کر دیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس انٹی سپٹے کی انٹی بیکٹیریل کوئی بھی سپری پڑا ہے ورکون ایس ہو گیا برومو سیپٹ ہو گیا اسے پورے شیٹ کو لازمی سپری کریں برڈز کو سپری کریں باکسز کو کریں پوٹس کو کریں اچھی طرح سپری کریں اور آلٹرنیٹ جو ہے ڈیس کو یا ہر دوسرے تیسرے دن کم از کم یہ پریکٹس دو ویک سا آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایک برڈز کی وجہ سے آپ کے سارے شیٹ میں یہ انفیکشن پھیل جائے گا تیسری چیز ہے کہ جب آپ اس برڈ کو ہاتھ لگائے تو اچھی طرح اپنے کپڑے شپڑے چینج کر کے پھر باقی برڈز کے پاس جائیں کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ پہ کپڑوں پہ کھئی بھی اس کا انفیکشن لگ ہے تو آپ کے ایوری میں جائے گا اور سارے برڈز کو انفیکٹ کرے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ جس برڈ کو انفیکشن ہو گیا اس کو روز وارٹر کی بجائے نورمال سیلائن کی ایک گریپ لے لیں روپیس کے آپ کو ملے گی نائنٹی ہنڈر روپیس کی اس کو کسی سپری بوٹل میں ڈال گئے اس سے آئی کو تین سے چار دفعہ واش کرے کیونکہ جو یہ نورمال سیلائن ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک پایا جاتے جس کی وجہ سے جو ہے نا آنک بری اچھی طرح ساف ہو جاتے یہ روز وارٹر کی جو بات ہے کہ روز وارٹر سے آنک کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے یہ صرف میت ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بات حقیقت نہیں ہے پھر اس کے بات جو ہے آپ آپ نے برڈ کی جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے وہ کسی مائلڈ انٹی بارٹک سے سٹارٹ کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے فوراں سٹیروائٹ پہ جل جانا سب سے لور نیول کے انٹی بارٹک سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کے پاس اتنا روم ہو کہ آپ جو ہے چار پانچھے انٹی بارٹکس جو ہے وہ یوز کرسکے جب آپ سٹیروائٹ یوز کر لیتے تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا اور اس کے بعد ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹ کاؤس پانچھے آپ کی برڈ میں یای انفیکشن ہوا کیوں ہے کچھ ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی ہے کہ برڈ کے اندر کسی لائسز مائٹس تو وہ جب آنکھے آنکھ کے پاس آنکھ کیا پانی جو ہے وہ پیتے ہیں تو برڈ کو ایچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے جب پیرو سے اس کو خارش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آئیز میں انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری جو آپ کے پاس ریزن اے کوئی مچھر ہو جاتا ہے اس کے کاٹنے سے جو ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی آپ باہر سے کوئی برڈ لے گئے ہیں شرٹ میں جس کو آلیٹ ہی آئی کا انفیکشن تھا اس کی وجہ سے جو ہے انفیکشن پھائل گیا چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی رسپائیری ایشو ہے برڈ کو تو اس کی وجہ سے بھی آئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو یہ کچھ میں نے آپ کو میجر میجر چرپان جو ہے ریزنز بتا لیے تو جب تک آپ مین روٹ کاؤس پائنڈ آٹ نہیں کریں گے آپ کا ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا برڈ کبھی بھی جو ہے ریکاور نہیں کرے گا کچھ جو ہے انٹی بارٹکس میڈکیشن جو آئی ڈروپس ہیں جو مارکٹ میں آپ کو ایزیلی آویلپل ہیں وہ یہ میں نے کچھ مینشن کی ہے اس میں فرسٹ دو جہاں وہ آئیٹمنٹس ہے پولیفیکس ہوگی ٹیرامائسین ہوگی ٹیرامائسین ہے کافی اچھی انٹی بارٹک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اتنے آرام سے ملتی نہیں ہے اگر مل جائے تو یہ بہت زبردارت قسم کی آئیٹمنٹ ہے اسی طرح پولیفیکس ہوگی اچھا آپ نے ایک چیز اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو انفیکشن ہو وہ کیا آنکھ کے اندر ہے یا آنکھ کے باہر جو رنگ ہے اس کی اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہے بعض اوقات لوگوں کو جو آنکھ کے باہر جو آئیتر رنگ ہے اس کی اوپر انفیکشن ہوتا ہے وہ آنکھ کے اندر جو آئیتر رنگ ہے تینٹسین ہو گیا ہے ایکزو سین ہائپو ہو گیا ہے ہپرو ہو گیا سائلوکسین ہو گیا یہ ہپرو سائلوکسین جو ہے یہ آگواس سپرو فلوکسسین میں آدھا ہے ویگا موکسی فلوکسسین ہے پھر اس طرح ایکزو سین جو ہے یہ او فلوکسسین ہے تو اس طرح یہ کچھ جو ہے آپ کو میں نے انٹیگوارٹکس بتا نہیں ہے ان سے آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کا برد لے کور کر جائے گا اگر یہ میری ویڈیو کو پسند آئیے تو کانڈیس کو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے سرکل میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا آج کے لئے تنا ہی تینکیو اللہ حافظ